موسیقی زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اسلام علیکم نمستے میرا نام ہے عمر احمد اور میں ہی ہوں جس کی آواز آپ پچھلے تین سالوں سے زم ٹی وی اوفیشل یوٹیوب چینل پہ سنتے آئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مجھے کیمرہ کے سامنے دیکھ کر حیران ہے پر میرے لیے فیس ریویل کرنا اتنا آسان نہیں تھا مجھے یاد ہے آئے گے جب چینل پہ 500,000 ویوز تھے تب سے لے کر مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ فیس ریویل کیا جائے لیکن میرے ان سے حمد نہیں ہو رہی دی پھر جب تین ملین سبسکرائبرز کا مائلسٹون اچیف کیا تب جا کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب فیس ریویل کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں زیم ٹی وی کے ایک ایک سبسکرائبر کو تھینکیو بولنا چاہتا ہوں 3.5 ملین سبسکرائبرز یہ میرے لیے اتنا بڑا نمبر ہے جس کی میں نے کبھی بھی امید نہیں کی تھی اس کا کریڈٹ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی موٹیویشن تھی آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس ہی تھے جس نے مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا بے شک آپ لوگوں کے ہزاروں کومنٹس کو میں پرسنلی رپلائے تو نہیں کر سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے کومنٹس پڑھتا ہی نہیں ہوں آپ لوگوں کے سارے کومنٹس میں خود پڑھتا ہوں اور ان کو خوشی سے ہارٹ بھی میں ہی دیتا ہوں میری کوشش ہے کہ میرے بارے میں آپ لوگ جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں کور کر سکوں آپ کو شاید یاد ہوگا چند مہینے پہلے ہم نے کمیونٹی پہ ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں کیو این اے کے لیے کوششنز آپ سے پوچھے گئے تھے تو آج میرے پاس یہ چند شارٹ لسٹڈ کوششنز ہیں جن کا جواب دینے کی میں پوری پوری کوشش کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوششن ہے کیا یہ آپ کی اصلی آواز ہے یا ایڈیٹڈ بھائی یہ میری اصلی آواز ہے جو آواز آپ وائس آور میں سنتے ہیں ویڈیوز میں سنتے ہیں یہ وہی میری آواز ہے لیکن وائس آور میں تھوڑا ایکسنٹ چینج ہوتا ہے نوائز کو ریڈیوز کیا جاتا ہے اور اس میں کٹس ہوتے ہیں جو گیپس ہوتے ہیں اس کو فل اپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ نیچرلی میری یہی آواز ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں تو اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اگلا کوششن ہے آپ کا تعلق کونسی کنٹری سے ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں ہیدر آباد میں رہتا ہوں ہیدر آباد سٹی میں تو اگلا کوششن ہے آپ کو ویڈیو ٹاپکس کے آئیڈیاز کہاں سے ملتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا آپ سب کو پتا ہے کہ بہت بڑی ہے انٹرنیٹ پر سرفنگ کے دوران بہت سارے چیزیں جو میں دیکھتا ہوں اس میں کچھ کوششنز میرے دماغ میں آتے ہیں تو پھر اس کے لیے میں سرچنگ کا وغیرہ کرتا ہوں گوگل کا استعمال کرتا ہوں تو اس دوران پھر مجھے اگر کوئی اچھا ٹاپک لگتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ زیم ٹی وی کی آرڈینس کے لیے بہتر رہے گا تو پھر میں اس پہ ریسرچ شروع کرتا ہوں اگلا کوششن ہے آپ ایڈیٹنگ کے لیے کونسا سافٹوئر یوز کرتے ہیں ایڈیٹنگ ابھی تو میں نہیں کرتا شروع میں جب میں کرتا تھا تو میں ونڈر شیئر فلمورا یوز کرتا تھا ابھی میرے دوست ہیں جو کہ ابھی کیمرے کے بیچھے ہی کھڑے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایڈو بی پریمیر پرو زیم ٹی وی سے پہلے آپ کیا کرتے تھے آپ لوگوں میں سے جو میرے پاکستانی ویورز ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا زیم ٹی وی پہلے ایک زیم ٹی وی یوٹیوب چینل سے پہلے یہ ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی جو 2009 میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی یہ ایک پولیٹیکل اور نیوز ویب سائٹ تھی جس کو دس سال چلانے کے بعد 2019 میں اس کو ہم نے فائنلی بند کیا اور پھر یوٹیوب چینل کی طرف آئے اگلا کوششن ہے آپ نے کس سے انسپائر ہو کر یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ویسے تو میں پچھلے بارہ سالوں سے اس فیلڈ سے جڑا ہوں لیکن یوٹیوب پہ انفورمیشن اور امیزنگ کونٹینٹ بنانے کے پیچھے بہت سارے دوسرے چینلز اور دوکیومنٹری پروڈیسرز اور ڈائریکٹرز ہیں لیکن سب سے زیادہ جو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ یوٹیوب چینل ہے دیکھو سنو جانو یہ پاکستانی یوٹیوبر ہے اور یہ ہسٹری کے بارے میں بہت اچھی انفورمیشن دیتے ہیں تو یہاں سے مجھے زیادہ ایسپیریشن ملی ہے نیکسٹ کوشن ہے آپ اپنا چینل کوپی رائٹ سے کیسے بچاتے ہیں کوپی رائٹ سے بچنا تو ایک الگ بات ہے میں کوپی رائٹ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے سٹوری بلوگز انبارٹو اور دیگر سٹاک فوٹیجز ویب سائٹ کے لائسنسز خریدے ہوئے ہیں اور ایک اور کوششن بھی بہت میں نے پڑا ہے کومنٹس میں آپ لوگوں کے اس میں آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ میوزک کی بہت بات کی ہے تو یہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہم لوگ لگاتے ہیں یہ ایک یوکرین کے میوزک آرٹسٹ ہے الیکسینڈر شیمولو یہ ان کی کیریشن ہے اور ہم لوگوں نے ان سے نائسنس خریدہ ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں لگانے کے لیے اگلا کوششن ہے آپ اپنی ویڈیوز میں انڈین کرنسی کیوں پریفر کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پرائسنگ کی جہاں پر بات آتی ہے مجھے اگر ویڈیو میں پرائس بتانی ہے کسی چیز کی تو سب سے پہلے میں یو ایس ڈالرز میں بتاتا ہوں تاکہ جو جہاں کسی کنٹری سے بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے ہی کرنسی کے حساب سے پرائسز کو ایڈجسٹ کر لیں لیکن اس کے بعد میں انڈین کرنسی بتاتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ 75% انڈینز مجھے دیکھتے ہیں یوچ ایس ایم ٹی وی کو دیکھتے ہیں اس وجہ سے لیکن اس کے نیچے پاکستانی کرنسی بھی ہم لوگ کبھی گوار لگا دیتے ہیں ٹیکسٹ فارمیٹ میں نیکسٹ کوئشن ہے آپ کو ایک ٹاپک پر ریسرچ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ اکیلے ریسرچ کرتے ہیں یا آپ کی کوئی ٹیم ہے ریسرچ کرنے میں میری کوئی ٹیم نہیں ہے میں خود ہی ریسرچ کرتا ہوں اگر بلکل فرم سکریچ سٹارٹ کیا جائے تو مجھے تقریباً تین دن لگ جاتے ہیں پہلے ٹاپک پہ پہلے تو ٹاپک سنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ مین پوائنٹس لکھے جاتے ہیں سکرپ لکھی جاتی ہے وائس اوور کی جاتا ہے اور وائس اپ سے زیادہ مشکل کام جو ہوتا ہے وہ وائس اوور میں ہوتا ہے بہت سارے کٹس لگانے پڑتے ہیں اگر کچھ چھوٹی سی بھی آواز پیچھے سے آ جاتی ہے تو وہ پورا سنٹینس مجھے کاٹنا پڑتا ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کی ٹیم میں کتنے میمبرز ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری ٹیم میں صرف ہم دو میمبرز ہیں ایک میں ہوں اور ایک جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں ایک ہوں ہیں آپ نے اپنے یوٹیوب کیریئر میں کیا کیا چیلنجز فیس کیے بھائی سب سے بڑا چیلنجز تو ٹائم منیجمنٹ ہے جو میں پہلے بھی فیس کرتا آیا ہوں اور ابھی تک فیس کر رہا ہوں ٹائم کو منیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے ایک جگہ پہ مائنڈ بنتا ہے اور پھر اچانک سے اگر کوئی اور کام بیچ میں آ جاتا ہے تو سارا جو کام کرنے کا ٹیمپو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کی کولیفیکیشنز کیا ہیں میں نے بیچلرز آف انجنیرنگ کیوئی ہے کمپوٹر سسٹمز میں آپ کا فیوچر پروجیکٹ کیا ہے فیوچر پروجیکٹ تو بہت سارے سوچے میں ہیں جس طرح ہر کوئی سوچتا ہے لیکن اس زیم ٹی وی کے حوالے سے میرا اپنا خود کا خواب ہے اور ایک ڈریم ہے کہ میں اپنی خود ڈاکیمنٹری بنو خود سائٹ پہ جا کے ریسرچ کریں شوٹنگ کریں اور ریسرچ کر کے پھر اپنی ڈاکیمنٹری کی صورت میں ایک ویڈیوز بناو آپ اپنی ویڈیوز میں انڈیا کا غلط میٹ کیوں شو کرتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی ایسے اگر کیا بھی ہوگا تو انٹینشنلی نہیں کیا ہوگا کیونکہ پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہم لوگ سٹاک فوٹیجز ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میں بھی وہاں پہ اگر کچھ اس طرح سے ہوا ہو اگر آپ لوگوں کی میں سے کسی کی کوئی فیلنگ ہٹ ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں دوسرا یہ کہ صرف پاکستان اور انڈیا ہی نہیں ہیں جن کے بارڈرز پہ ڈسپیوٹ ہے دنیا میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کے بارڈرز پہ آج تک ڈسپیوٹ چن رہے ہیں تو اس سیچویشن میں ایون گوگل میپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا دوٹڈ لائن شو کرتا ہے جہاں جہاں بھی ڈسپیوٹڈ بارڈرز ہیں وہاں پہ ڈسپیوٹڈ لائن شو ہوتی ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے تاکہ کسی کی کوئی فیلنگ ہٹ نہیں ہو کیونکہ ہم لوگ تو ایک کنٹری کے شہر ہی ہیں ایک ایمیجنری سی لائن ہے بارڈر پہ اس طرف بھی ہم لوگ ہی رہتے ہیں ادھر بھی آپ لوگ کے بھائی رہتے ہیں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے یہ تو صرف ایک پولٹیکل ڈسپیوٹ ہے فیلنگ کے حساب سے دو بھائی چلے جائے تو انڈینز اور پاکستانی ایسے رہتے ہیں بھائی بھائی بن کے پتہ ہی نہیں چلتا گئی ہے دو الگ الگ کنٹری سے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کی فیلنگ ہٹ ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں نیکسٹ کویشن ہے آپ کی ہوبیز کیا ہیں مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے خاص طور پر کوکنگ جو کہ ایڈوینچر کے دوران ایڈوینچر پہ مجھے ایڈوینچر کا شوق ہے اس طرح سے کیمپنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ میں کوکنگ بہت شوق سے کرتا ہوں ویسے بھی کرتا ہوں لیکن ایڈوینچر وغیرہ پہ زیادہ مجھے مد آتا ہے اس کے علاوہ میرا کافی سالوں سے ایک شوق تھا جو میں پورا نہیں کر پا رہا تھا وہ پیراگلیڈنگ کا مجھے شوق تھا لیکن ابھی فائنلی جا کر میں اس کی ٹریننگ دے رہا ہوں نیکسٹ کوشن ہے کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے کتنے بچے ہیں آپ کے جی ہاں میں شادی شداؤں اور میری دو بیٹیاں ہیں اگلا کوشن ہے آپ کا پرسنل فیوریٹ ٹاپک کونسا ہے میرا سب سے زیادہ جو فیوریٹ ٹاپک ہے وہ یونیورس اور ایکسٹر ٹیرسٹریل اوبجیکٹس ہے سٹارز ہیں ملٹیپل گیلیکسیز ہیں مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے اس کے بعد ہے اگر آپ کو ٹائم مشین دی جائے تو آپ کونسے ائر میں اور کہاں ٹریول کرنا پسند کریں گے ٹائم مشین اگر مجھے موقع ملا ہے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں سے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے فاصلے پر ایک جگہ ہے اس کو رانی کوٹ کہتے ہیں میں وہاں پہ بہت بار گیا ہوں اور مجھے پرسندری وہاں پہ جانے میں بڑا مزہ آتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک دنیا کا سب سے بڑا فورٹ ہے جس کی آوٹر وال جو ہے وہ تھرٹی ٹو کلومیٹرز کی ہے اور ابھی تک یہ کسی کو صحیح سے نہیں معلوم کہ یہ پورا جو فورٹ ہے یہ کب بنا تھا کس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا کون اس کے آرکیٹیکٹس تھے اور اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تو کیونکہ میں ادھر بہت باہر جا چکا ہوں ادھر ٹائم ماشین مل گئی تو میں وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس نے بنایا تھا اگلا اگلا کوششن ہے آپ پاکستان پر آپ پاکستان پر ویڈیوز کیوں نہیں بناتے نہیں ایسا نہیں ہے ان فیکٹ میرے پاس دو تین ٹاپکس ہیں ایک ان میں سے ایک تو بہت سارے آپ لوگوں نے کومنٹ کیے تھے مہنجو دھڑو پر تو میں ضرور اس پر ویڈیو بناو گا میں صرف اس وجہ سے رکھا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود وہاں پہ جا کر ریسرچ کروں اور خود وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ شوٹ کر کے ان مبراہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ اس کی کانٹنٹ بہت کم ہے تو اس ویاسے میں خود وہاں پہ جانا جاتا ہوں صرف یہی وجہ ہے میں رکھا ہوں نیکسٹ کوششن ہے آپ سپانسرز کیوں نہیں لیتے سپانسرز تو ہم لوگ لیتے ہیں یوٹیوب کے ایڈز تو شو ہوتے ہیں ویڈیوز پہ لیکن اگر آپ پرائیویٹ سپانسرز کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں بلکل نہیں لیتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ریزن نہیں نیکسٹ کوششن ہے ناظرین اور خوش آمدید کا کیا مطلب ہے دیکھیں ناظرین کا مطلب ہے ویورز جس کو ہندی میں درشک کہتے ہیں اور خوش آمدید کا مطلب ہے سواگت جس کو انگلیش میں ویلکم کہتے ہیں اور سب سے آخر میں جو کوششن میرے پاس آیا ہے وہ زیم ٹیوی کا کیا مطلب ہے زیم ٹیوی کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بس ایک ریدمک نام تھا جو ہم لوگوں نے تقریباً 2009 میں ریسائٹ کیا تھا ویبسائٹ کے لئے ڈومین ریجسٹر کیا تھا تو چھوٹا نام اور ایزی ٹو ریمیمبر اور ایزی ٹو پروناؤنس ایک announcement کرنا چاہتا ہوں یہ جو ویڈیو بھی آپ جس چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ زیم ٹیوی شورٹس کے نام سے چینل ہے اس چینل پر آپ کو نیا infotainment content دیکھنے کو ملے گا اور وہ بھی ایک منٹ کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو نئے سے نیا amazing content دکھائیں وہ بھی ایک منٹ کے اندر امید ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے زیم ٹیوی کو سبسکرائب کیا تھا اسی طرح آپ لوگ زیم ٹیوی شورٹس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے اگر آج کی اس ویڈیو میں کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجئے گا آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے اسی انانوسمنٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا امید ہے آپ لوگوں سے دوبارہ منقات ہوگی